اپوزیشن کو مزید دبانے کی ضرورت نہیں وہ پہلے ہی دب چکی اگلے دھائی سال کارکردگی کے ہیں جو عوام کو نظر آئے گی وزیراعظم عمران خان کی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو دھائی سالہ کارکردگی کو حکومت کا بیانیاں قرار دیا کہا ٹیکس محصولات نے ریکارڈ توڑ دیا معاشی اشاری درست ہیں کرپشن پر کمپرومائز نہیں ہوگا مسلوی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف بلا انتیاز کا روائی ہوگی کرونا وائرس کا پھیلاؤ وینل صوبائی آمد و رفت پر فوری پابندی لگاؤ سندھ نے مطالبہ کر دیا سید غنی کہتے ہیں پنجاب اور قبر پکتونخہ کے ساتھ ٹرانسپورٹ، ریل اور فضائی سروس بند کی جائے پوری اقدامات نہ کیے تو سندھ میں بھی حالات قراب ہو سکتے ہیں ادھر اسلام آباد آنے اور جانے والی بینل صوبائی پابلک پرانسپورٹ ہفتے میں دو دن کے لیے بند نوٹفیکیشن جاری گلانی کو آپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے باپ کے ارکان سے ووٹ کیوں لیے پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شوکاس نوٹس جاری کر دیا سات دن میں وضاحت طلب دونوں جماعتوں پر اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کے اصولوں کی خلاف ورزی کا عزام شوکاس نوٹس سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن کی منظوری کے بعد جاری کیے گئے یوسف گلانی کہتے ہیں پارٹی مشاورت کے بعد اس پر بات کریں گے اگر پیپلز پارٹی حقیقی اپوزیشن ہے تو چیرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائے شاہد خاکان کا کہنا ہے پی ڈی ایم اتحاد کے ساتھ لانگ مارچ کرے گی اور استیفے دے گی ایمپائر بھی بہت سے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی جنوبی پنجاب صوبے کے لیے مخلص ہے تو اسمیلی اس میں بل لے آئے احسر اقبال کا کہنا ہے بلاول بھٹو سیاست میں نو مولود ہیں سوچ سمجھ کر بولیں ایسی بات نہ کریں جس سے جد و جہد کو نقصان اپوزیشن میں دوریاں بڑھنے لگیں سینٹ اجلاس میں گرمہ گرمی نون لیگ اور ہم غیال جماعتوں کا یوسف گلانی پر اعتراض آزم تارڈ کا آزاد اپوزیشن کے طور پر بیٹھنے کا اعلان آزم تارڈ کے توفہ گروپ کہنے پر شور شرابہ گلانی کے حامی دلاور گروپ کے سینٹرز کا ووک آؤٹ گلانی کا پوری اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کا آزم بولے حکومت کو مشکل ہوئی تو ان کی آواز بھی بنیں گے پی ڈی ایم مزید نہیں چلے گی کوئی اور مذہبی تحریک چلے تو کچھ نہیں کہہ سکتے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی پرگرام ہارٹ ٹاک پاکستان میں گفتگو بولے وزیراعظم اپوزیشن کی صورتحال سے خوش ہیں اسمبلیاں چل پڑی ہیں ہمزو اور شہباز وہ زبان استعمال نہیں کریں گے جو مریم کرتی ہیں حکومت کے لئے صرف مہنگائی کا چلنج ہے جس پر عمران خان اس سال قابو پا لیں گے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی طبیعت پھر خراب گلے میں شدید درد کے باعث ڈاکٹرز کی تجویز پر کرونا ٹیسٹ کرا لیا ریپورٹ کا انتظار عطا اللہ تارڈ کا کہنا ہے مریم نواز کا علاج جاری ہے طبیعت میں بہتری آنے پر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے ڈاکٹر ادنان آپ کا جو سابقہ ماضی کا ریکارڈ ہے وہ پور سرار بیماریوں میں پلیٹ لیٹس کے اتار چڑھاؤ کے ماہر تو آپ ثابت ہوگے اب جالی راج کماری کی کون سی ایسی نئی بیماری ایجاد کرنے آپ پاکستان آئے ہیں ڈاکٹر ادنان مریم نواز کی کون سی نئی بیماری دریافت کرنے آئے ہیں ان کا ماضی پورسرار بیماریوں کی ریپورٹس میں پھیرہ پھیری کا ہے پردوس آشق قطنز کہا مریم نواز بتائیں کون سی بیماری ہے جو وہ ٹوٹر تک محدود ہو چکی پی جی ایم کا ٹولہ اب صرف میڈیا سکرینز پر زندہ رہے گا سینٹ کے اجلاس میں حکومت کو شکست کرونا ویکسین اصل قیمت پر فراہم کرنے یا مفت لگانے کی قرارداد ایوان میں کسرت رائے سے منظور قرارداد کے حق میں تین تالیس اور مخالفت میں اکیس ووٹ پڑے شبلی فراز نے کہا اگر قائمہ کمیٹی کو اہمیت نہیں دینی تو کمیٹیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے اصولوں پر چلیں قومی شوز پر سیاست نہ کریں صدر عارف علوی کی زیر صدارت علماء مشایخ کا اجلاس رمضان المبارک میں کرونا احتیاطی تدابیر پر غور صدر نے کہا علماء مشایخ ایسو پیس کے نفاث کے لیے قائدانہ کردار ادا کریں ویکسین لگوائیں اور لوگوں کو بھی تلغیب دیں بیس نکاتی اعلامیاں تمام مساجد اور امام بارگاہوں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے عوام کرونا سے نجات کے لیے رمضان کے پہلے جمعے کو نماز استغفار ادا کریں پنجاب بھر میں کسان رول گئے چودری پرویز الہی پھر بول پڑے سپیکر پنجاب اسمبلی سے کسان تنظیموں کے وفد کی ملاقات مسائل سے آگاہ کیا پرویز الہی بولے حکومت کسانوں سے گندم نہیں خرید رہی تو پھر زلاوار پابندی کیوں لگائی بہاولپور اور ملتان سمیت تمام ازلا میں کاشتکار پریشان ہیں کسانوں سے برا سلوک کب تک ختم ہوگا پچھلے سال بھی یوکرائن کے کسانوں کو فائدہ پہنچائے گیا کراچی سے اسلامباد جانے والی نیجیئر لائن کی پرواز میں خرابی گھوٹکی سے واپس موڑ کر کراچی ائرپورٹ پر باحفاظت ٹیکنیکل لینڈنگ کی تیارے میں وفاقی وزیر اصد عمر سمیت ایک سو بس بیس مسافر سوار تھے پخر زبان کو دھوکے سے رن آؤٹ کرنے کا معاملہ میچ آفیشلز نے ڈی کاؤک کو کلیر قرار دے دیا میچ آفیشلز کا کہنا ہے جنوبی افریقی وکٹ کیپر نے پاکستانی بلنے باز کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی کوئنٹن ڈی کاؤک پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا ادھر گین فیلڈر کی کیپ پر لگنے کا نوٹس نہ لینے پر بھی سوشل میڈیا سارے فیم کا غم و غصے کا اصحاب اور معروف قوال استاد غلام فرید سابری کو ہم سے بچھڑے ستائیس برس پیٹ گئے غلام فرید سابری کی قوالیاں آج بھی سننے والوں پر وجد تاریف کر دیتی ہیں مجودگی آپ کی اس نیشنل کاز میں کمیٹمنٹ کی اکاسی کرتی ہے اور میڈیا کا جو فرنٹ رویل ایک ہراول دستی کا ہے اس کی عملی تصویر آج آپ نے پیش کی ہے کہ کرونا کے خلاف پوری قوم جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے وہ جب ویکسینیشن کے لیے آئیں تو ان کو کسی قسم کی تکریف کا سامنا نہ کرنا پڑے اب تک جو ہے وہ دونے پانچ لاکھے قریب جو ہے پنجاب بر میں ہم اپنے شہریوں کو ویکسینیشن کر چکے ہیں وزیراعلا عثمان بزدار کی قیادت میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک انسی اوسی کی ترجیحات کے مطابق فراہم کردہ ویکسین جسے ہم ایک انسی اوسی کی ترجیحات کے مطابق فراہم کردہ ویکسین جسے ہم سینئر سیٹیزن اور متلکہ ایج گروپ کے مطابق ویکسینیٹ کرتے ہیں لیکن جو ہمارا میڈیا کے ساتھ کام کرنے والا کیمرا مین ہیں فوٹوگریفر ہیں جو ہمارے ہمارے ریپورٹرز ہیں یا میڈیا میں کسی بھی طرح فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو وہ ویکسین ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کے ایس سو پیس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ تیکھ کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ ڈسکرمنیٹ نہیں کرنا چاہتی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ ڈیڈ عرب کی ویکسین خود سے صوبہ پنجاب کے بجٹ سے خریدنے جا رہی ہے اس ڈیڈ عرب کی ویکسین کو ہم صوبہ بار کے جو محاذ پہ لڑنے والے سپائی ہیں ہمارے اس میں میڈیا سب سے پہلی ترجیح اور پہلی لسٹ میں ہے پھر ہماری انتظامیہ ہے پھر ہمارے تمام جو سیول سوسائٹی کے افراد ہیں جو آگے آنے والے رمضان کے اندر ہم نے ان کو نان گورنمنٹل اور گورنمنٹل پارٹنرشپ کے ساتھ گٹھا کر کے رمضان بزاروں میں اور سہولت بزاروں میں ان کی خدمات لینی ہے